اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو شخص فجر کے بعد یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے سارے کام پورے ہو جائیں گے جس کی وہ خواہش رکھتا ہو ہر وہ جائز کام تو چلیں وہ کلمات پڑھتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں اور انہیں یاد کریں اور ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آپ کوئی بھی چیز پڑھیں تو سب سے پہلے دروش شریف سے ابتدا کریں دروش شریف کے بغیر آپ کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی تو چلیں سب سے پہلے دروش شریف پڑھتے ہیں اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید تو آپ نے اس کے بعد یہ پڑھنا ہے حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ایک بار پھر پڑھتیو حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ترجمہ مجھے اللہ ہی کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہی عرشِ عظیم کا مالک ہے تو کوشش کر کے روزانہ فجر کے بعد یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے اس کے بہت بڑے فائدے ہیں تو اسے روزانہ فجر کے بعد ایک دفعہ کم از کم ضرور پڑھا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے اور ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین